اعتقاف کا مقصد اور اس کی فضیلت دیسرے عشرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کی امت کو اعتقاف جو کہ سنت موقعہ علیہ القفایہ ہے یہ سعادت عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام کی امت اس دیسرے عشرہ کی ان برکتوں میں اعتقاف کی فضیلت اور سعادت حاصل کریں اس حوالے سے ہم اعتقاف کا مقصد ارض کر رہے ہیں جو کہ اعتقاف محترم مفتی محمد خان قادری رحمت اللہ علیہ مترجم تفسیر قبیر نے ایک چھوٹا سا رسالہ تحریر فرمایا تھا اعتقاف کا مقصد اس میں آپ نے فرمایا کہ اعتقاف کا مقصد یہ ہے کہ اعتقاف کی حقیقت اور اس کی روح یہ ہے کہ انسان تمام مخلوق سے تعلق ختم کر کے اپنے خالق کی بارگاہ میں چمٹ جائے اور اس سے وابستہ ہو جائے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نمون عمل یہ تھا کہ جب آخری عشرہ کا آغاز ہوتا تو اشارت فرمایا شدہ مِذَارَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْخَذَ اَحْلَكُ تو حضور علیہ السلام کمر بستہ ہو جاتے ساری رات خود بیدار رہ کر عبادت میں مصروف رہا کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے اب ہم بتائیں گے کہ محتقیف نے کیا کرنا ہے یہ چند پوائنٹس ہیں کہ محتقیف اگر ان چیزوں پر عمل کرے گا تو اس کو یہ برکات حاصل ہوگی نمبر ایک محتقیف کو سب سے اہم چیزیں ہیں کہ وہ اعتقاف کی حالت میں خلوت و تنہائی کو اختیار کریں دوسرا عمل کرنا ہے محتقیف نے دعائیں مانگنا تیسری چیز محتقیف کو چاہیے کہ بردہ میں الگ بیٹھے ان دس دنوں میں محتقیف کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مالک سے پوری زندگی کے لیے اور جمع معاملات کے حل کی دعائیں کریں نمبر چاہ محتقیف کو چاہیے کہ وہ نماز کی قصرت کریں تمام نمازیں باجمات نماز اعترافی باجمات ادا کرنے کے علاوہ نوافل خصوصاً تحجد اشراق کے نوافل بھی ادا کریں اور سب سے بڑھ کر اگر اس کی نمازیں قضاء ہو چکی ہوں تو انہیں بھی ادا کریں پانچویں چیز محتقیف کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت قصرت سے کرے کہ مالک نے یہ موقع عطا فرمایا تو اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھے بھی غور بھی کرے اور محبت اور عدب سے اس کی تلاوت یہ وہ اعمال چھے جو محتقیف نے کرنے ہیں اب ہم وہ اعمال ارز کرتے ہیں جن سے محتقیف نے بچنا ہے نمبر ایک میل ملاب سے بچنا ہے زیادہ گفتگو سے بچنا ہے زیادہ کھانے سے زیادہ سونے سے اخبارات اور بالخصوص موبائل کے استعمال سے بلکل پریز کرنا ہے